جمع کشمیر کے ڈوڈا زلے کے تھاٹری کے نئی بستی علاقے میں لوگوں کے گروں میں آئی دراریں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگ بہت زیادہ خوف زیادہ ہے نہ کیول نئی بستی کے رہنے والے لوگ بلکہ آس پاس کے رہنے والے لوگوں میں بھی بہت زیادہ خوف ہے اور ہم اسہ میں موجود ہیں اسی جگہ پر جی جگہ پر لوگوں کے گروں میں جو دراریں آئی تھی جس میں تین گر جو ہیں وہ شتیگرس ہو چکے ہیں اور ایک مدرسہ ایک مسجد جو ہے اس میں بھی دراریں آئی ہیں ہمارا ساتھانیے لوگ ہیں ان سے باچیت کرتے ہیں ساپ پرشاسن کی اور سے ہی کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ریلیف کیا بنایا ہے وہاں چلے جائیے یہاں رہنا آپ کے لئے خطرے سے کھالی نہیں ہے کیا کہیں گے سر وہاں کہاں جائیں گے وہاں بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے اس لئے ہم بہت مجبور ہیں آپ لوگوں نے پائی پائی جمع کر جو ہے اپنے آشانیوں کو بنایا تھا پیسے جو بھی زندگی بھر کمائے تھے وہ لگائے تھے مکانوں کے پیچھ وہ سب ختم ہو گیا اب ہمارا اپائی کیا ہے ہم کیا کریں گے ہمارا جینا بہت مشکل ہے اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں سرکار آپ لوگوں بھی کیا کریں گے سرکار سے ہم یہ الٹیہ کرتے ہیں کہ ہمیں دو دو چار چار مرلے کہیں جگہ سیف جگہ دے دو جہاں ہم اپنے مکان بنا سکتے وہ بھی گورنمنٹ اگر امداد کرے گی تو بنا سکتے نہیں تو کہاں کیسے بنائیں گے تو ہم نے دیکھا کہ تین گھر جو ہے وہ شتیگرست ہو چکے اور لگاتار جو درارے ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اس لیے سب ہی گھر چلے جائیں گے جب درارے بڑھتے جا رہے ہیں تو سب ہی گھر چلیں چلیں گے وہ وہ مت رہیں گے اب وہ کیسے رہیں گے بلکل ایک تصویر ہم آپ کو اس علاقے کی دکھائیں گے یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چناب ویلی کا ایریا ہے اور یہ جو نئی بستی ہے یہ چناب دریہ کے تھٹ پر بسا ہوا گاؤں ہیں آپ دیکھئے کہ یہی وہ تصویریں ہم نے جو شیمٹ میں دیکھی تھی کہ کیسے لوگوں کو اپنے گھروں میں سے بے گر ہونا پڑا تھا اور آج وہی تصویریں جمہو کشمیر کے ڈھوڑا زلے کے نئی بستی میں دیکھنے کو مل رہی ہیں پرشاسن کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سے جن گھروں میں درارے آئی ہیں کچھ اور گھر ایسے ہیں جو ڈہ سکتے ہیں اور اسی لیے پرشاسن نے اس پورے علاقے کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا ہے یا آپ دیکھئے لگاتار جو بودھا صاحب ہے وہ لگاتار ہو رہا ہے یا آپ پہاڑی کو دیکھئے پہاڑی کا ایک چھوٹا حصہ جو ہے وہ ابھی ابھی نیچے آکے گرا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں کے لوگوں پر اس میں کیا بیٹھ رہی ہوگی لگاتار دیواریں درک رہی ہیں زمین دس رہی ہے اور آپ دیکھئے یہ راستے کو دیکھئے یہ دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہاں پر منظر کیا ہے یہاں دیکھئے لگاتار زمین جو ہے وہ فٹ رہی ہے زمین دس رہی ہے اور لوگوں کے چہروں پر دیکھئے کھوف ہے ڈر ہے لگاتار یہ لوگ جو ہیں یہ سرکار سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ انہیں سرکار کچھ مرلے کی جگہ دے وہاں پر ان کے آشیانے ان کو بنا کر دے کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے آشیانے چھن رہے ہیں آئیے ایک اور صاحب سے باچیت کرتے ہیں صاحب کیا کہنا چاہیں گے ایک پراکریتک عابدہ آئی ہے کیا کہیں گے اس کو لے کر کیونکہ یہی آپ کے گھر ہیں یہاں پہ کیا بولا سرکار نے آپ کو کچھ نہیں ابھی تک کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو لے کر ہم یہی کہنا چاہتے ہیں ال جی انتظامیہ سے اور ایڈمیسٹریشن سے ڈی سی ڈوڑا جو ہمارے ہیں ان سے ہماری التجا ہے کہ جن کے یہاں پہ یہ مسمار یہ مکان ہو گئے ہیں اگر ان کے لئے کہیں ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ مر لے کہیں جگہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو مل جائے تاکہ وہ کہیں اپنے آہشانہ جو ہیں وہ بنائیں یہاں کتنا زیادہ خطرہ بھی ہے یہاں پہ تو خطرہ بہت ہے بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ یہ بھڑی ہی رہا ہے یہ در بستی کی طرف یہ بھڑ رہا ہے اس کا زور کر رہا ہے یہ باقی جو مکان بچے ہوئے ان کی طرف یہ زیادہ زور کر رہا ہے تو آپ لوگ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں نکل رہے اپنے گھروں سے جناب نکلیں گے یہاں پہ فیلال آبی آٹ دس گھر ہیں جو ان کی حالت ہے جو ان کی حالت ہے جو گورنمنٹ ان کے ساتھ کر رہی ہے تو یہاں پہ تو ابھی تقریبن تقریبن اسی گھر ہیں یہ کہاں جائیں گے اس سے بہتر ہے اگر گورنمنٹ کرے گے کچھ تو نکلیں گے اگر نہیں کرے گے تو مریں گے ادھری مریں گے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پائی پائی جمع کی تھی اپنے آشیانے کو بنایا تھا اپنے سپنوں کے گھر کو بنایا تھا لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے آشیانے ٹوٹنے لگے ہیں کیامرمنٹ پوان کے ساتھ پنکر شرما نیوز ٹوانٹی فور ڈوڈا تھاٹری نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹوانٹی فور